دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈینجر ورڈ دوستو ہم اس چینل پر ملوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے شکریہ دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے انیس فین صدی کی حیرنگیز اجادات آج ہم آپ کو بتائیں گے بہت ساری تاریخی اجادات اسے بنانے والے کی شراخت خیال کی اصلیت اس وقت ان کے بارے میں اکثر اختلافت رہے جب بھی انہیں پہلی بار استعمال کیا گیا اس فرشت میں ہم انیس سویں صدی کی حیرنگیز اجادات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف نمبر ایک سائنس فنکشن فلمیں لی ویزٹ ٹانس سکرین پر دکھائی جانے والی انیس سو دو کی پہلی سائنس فنکشن فلم کہانی بن گئی یہ مختصر خاموش فلم فرانسیسی ہدایت کا جورجز نے بنائی اس شخص کو چارلی چپلن نے یہ راہ دکھائی تھی جورجز نے کہا کہ میں اس کا ہر چیز کا مقروض ہوں اس فلم میں فلکیات کے ماہرین کے ایک گروپ پر فاکس کیا گیا ہے جو چاند کا سفر کرتے ہیں سب سے مشہور منظر میں ایک شخص گولی کی طرح خلائی جہاز اس کی آنکھ میں سرائیت کرتا ہے اس مختصر فلم کے بعد جورجز کو دوزار پندرہ میں سائنس فنکشن فلم ہال آف فیم میں شامل کیا گیا نمبر دو کاغذ کے گروپ اگرچہ کاغذوں کو ایک ساتھ مضبوطی سے بھاننے کا حوالہ تیرمی صدی میں ملتا ہے لیکن یہ کاغذ کے کونوں پر سراخ کر کے دھاگہ باننے سے کیا گیا تھا لیکن قریب کی اعزاد انیس سو ایک میں ناروی کے جوہن والر نے کی جن کو اکثر گلتی سے پیپر قریب کی تخریق کار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے والر کے عزاز میں انیس سو نانوے میں اوسلو میں ایک بہت بڑی قریب کھڑی کی گئی جس کا وزن چیس سو دو کلو گرام تھا اور اس کی نبائی سات میٹر اور تیس فوٹ انچائی تھی نمبر تین ماہ کا دن انیس سو آٹھ میں امریکہ میں پہلا مدر ڈے جار ویلس نے گرافٹ اپنے واقعہ ایک چرچ میں اپنی والدہ کے لیے یادگار خدمات انجام دیتے ہوئے بنایا جو انیس پانچ میں انتقال کر گئی تھی جار ویلس اس دن کو عام تدیل کروانے کے لیے جدد و جہد کرتے رہے حالانکہ امریکی خانہ جنگی کے دران انہوں نے مدر ڈے کلب بھی تشکیل دیا جس نے زخمی فوجیوں کے خدمات سر انجام دی صدر ویڈرو ویلس نے آخر کار انیس سو چودہ مئی کے دوسرے اتوار کو مدر ڈے کے طور پر منایا اور اسے قومی تتیل بنا دیا نمبر چار ویکیوم کلینر پہلے طاقت سے چننے والے ویکیوم کلینر کا بانی ہوبر تھا اس سے پہلے مشینوں نے ملبکوں مکمل طور پر ہٹانے کی بجائے دور کرنے کے لیے ہوا کا پریشر استعمال کیا ہوبر کی تجربات میں اس کے موپر رمال رکھنا اور ہوا میں چوسنا شامل تھا تاکہ معلوم کر سکے کہ کتنی خاک جمع ہوتی ہے اس نے اسے اپنے پہلے ڈیزائن بنانے کی ترقیب دی اور اس پہلے ویکیوم کلینر کی جسامت کی وجہ سے اسے بلی کا نام دیا گیا ہوبر نے انیس سو تیس میں بریٹش ویکیوم کلینر کمپنی قائم کی نمبر پانک وینڈ سکرین وائپر اگرچہ پہلی بھاپ سے چلنے والی گاڑی انیس سو نتر کو نیکلوسن نے ایجاد کی لیکن نیو یارک میں مریم انڈریسن کے ذریعے وینڈ سکرین وائپر کی ایجاد انیس سو پانچ میں ہوئی اگر جیس وائپر کا ڈیزائن محصر نہیں تھا مگر ہاتھ کے ساتھ اسے دائبائیں کر کے کام چلایا جاتا تھا دوسرے موجودوں نے اس میں بہتری کر کے خود کا وینڈ سکرین وائپر ایجاد کیا اس کے موجود ویلیم برادر نے انیس سو اکیس میں اسے ایجاد کیا تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے شکریہ